اب سپریم کورٹ میں کچھ بھی بندروازوں کے پیچھے نہیں ہوتا کبھی تو جمہوریت پر چل کر بھی دیکھیں چیف جسٹس قاضی فائز عصہ کے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 33 اے نظر سانی کیس کی سماعت کے دوران یہ ریمارک سامنے آئے جسٹس مریب اختر کی جگہ جسٹس نعیم افغان کو بینچ میں شامل کیا گیا اسی سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے نمائندہ دنیا نیوز حسیب مالک نے ہمیں چوائن کیا جی حسیب کیا حوال رہا آج کی سماعت کا دیکھیں آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے حوالے سے جو معاملہ تھا نظر سانی کا اس کے اوپر یہ آج سماعت ہوئی ہے اوورال اگر آج کی سماعت کے حوالے سے بات کی جائے تو بیسک جو پوائنٹس تھے وہ ٹوٹل چار پوائنٹس تھے پوری سماعت کے اندر بیسک جو ہے سماعت کو کل تک تو ملتوی کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عدالت کی طرف سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے تھے کہ جو دیگر وکلہ ہیں ان کو کل سنیں گے اگر پوائنٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو چار بیسک جو پوائنٹس تھے اس کے اندر بیسک جو تھا سماعت کے آغاز کے اندر ہی جو ہے بیریسٹر علی زفر کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا تھا بینچ کے اوپر اس کے بعد جو ہے شوکت شہزا شوکت جو کہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی ہیں ان کی طرف سے دلائل کا آغاز کیا گیا اور ان کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا تھا کہ صدارتی ریفرنس بھی آیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ون ایٹی فور تھری کے تحت متفرق درخواستیں بھی دائر کی گئے تھیں جس کے اوپر عدالت کی طرف سے یہ پوائنٹ اٹھایا گیا کہ کیا صدارتی ریفرنس اور ون ایٹی فور تھری کی درخواستوں کو یگ جان کر کے سنا جا سکتا ہے جس کے اوپر عدالت نے کل جو ہے معاونت بھی طلب کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ عدالت میں جو ہے وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کی طرف سے نظر ثانی کی جو درخواستیں تھیں اس کے اوپر حمایت کا بھی اعلان کیا ہے اور عدالت نے چیف جسٹس کی طرف سے یہ استفسار کیا گیا کہ اس کی مخالفت میں بھی کوئی ہے جس کے اوپر بیریسٹر علی زفر کی طرف سے جو ہے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اس کی مخالفت ہم لوگ کر رہے ہیں جو کہ بانی پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے بیریسٹر علی زفر دوسرا جو اہم پوائنٹ تھا آج کی سماعت کا اس کے اندر بیسکلی آئین کا آرٹیکل جو ہے نائنٹی فائیو اور ون تھرٹی سکس جو کہ ادم اعتماد کے حوالے سے ہے اس کے اوپر جو ہے یہ پوائنٹ اٹھایا گیا تھا کیونکہ بیسک جو ہے یہ ادم اعتماد کا معاملہ ہے صحیحہ سے مالک بہت شکری آپ نے ہمیں معلومات فراہم کی